سوال یہ ہے کہ بھارت کے وزیر آزم نریندر موڈی صاحب آخر ٹریجر لینڈ کیوں نہیں گئے وہ اپنے ملک کے اپنے کنٹری کے ایک ایسے آئیلنڈ پر گئے ہیں جہاں پر جس کے بارے میں لوگ اتنا زیادہ نہیں جانتے لیکن وہ بہت ہی خوبصورت آئیلنڈ ہے اب وہاں پہ موٹا پیسہ لگنے پالا ہے لکشمدیپ میں ایڈونچر سپورٹس پر وہاں پہ آنے لکشری ہوتلز پردھان منتری موڈی نے اس سیاترہ کے بعد لچدیپ سے قریب 754 کلومیٹر دور ستیت دیس مالویے شوشل میڈیا پر ٹرین کرنے لگا دوستو مالدیپ کو بھارت نے ایک ایسا آئینہ دکھایا ہے جس کا وہ حق دار تھا بھارت کے مزیر آزم کی اکثر ایسی ویڈیوز اور تصاویر آتی ہیں کہ جس پہ بڑی خبر بنتی ہے اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور یہ سیدھا سیدھا بھارت کا ایکشن ہے مالدیپ کو موڈی جی کے جانے کے بعد وہاں پہ ایڈونچر ٹورزم میں موٹا پیسہ لگائی گی کورپریٹس سب سے پہلے تو میں نریندر موڈی کو بھائی سویلود کرتا ہوں اس کی اتنی اچھی عادت کے لیے انہوں نے کہا کہ بیس فرینٹ لکھا میلینی نے بلکہ ہوا کچھ ہی ہوں کہ ابھی جو میلینی ہے ان کو ایک ایوارڈ بھی دیا گیا ہے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کیا اس طرح تو پھر اس کے پر بھی ایک ہنگامہ ہو گیا کہ یہ تو موڈی صاحب سے انہوں نے سیکھا ہے یہ دیکھو یہ ٹیک آور کرنے لگا یہ دیکھو سترہ یہ دیکھو سترہ میں ٹیک آور ٹیک آور یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اپنے کنٹری کو آگے لے کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آؤٹ تمہیں بیچز کا شوق ہے نا تم نے ایسی سفید بلکل پریسٹین بیچز دنیا میں نہیں دیکھی ہوں گی جیسے لکشوڈیپ میں اتنا خوبصورت اتنا خوبصورت وہاں پہ سہر سے پارٹی ایڈویجر سپورٹس کے لئے جاؤ وہ ایک ڈیسٹینیشن بنے گا وہ ایک ہب بنے گا اور پردھان منتری موڈی جی کا جانے کا مقصد وہی تھا his whole aim of going to لکشوڈیپ was this پانچ سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مالڈیوز کا بکھار اتر چکا ہوگا دوستو یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں آپ نوٹ کر لیں نا پانچ سال کے اندر مالڈیوز کا بکھار اتر جائے گا یہ جو پیسے کے لئے اتراتے ہیں کہ باہر سے لوگ آ رہے ہیں یہ ہے یہ نہیں یہ چائنا چونے جو سب کونے میں لگائیں گے ان کو ہماری دیش میں زیادہ سندرت آئے ہیں تھوڑا سا develop کرنے کی بات ہے پیسہ ہے ہمارے پاس vision ہے ہمارے پاس leader ہے ہمارے پاس کیا possible نہیں ہے چلے گئے مودی جی دیکھنا دو تین سال میں ہو جائے گا پھر دیکھیں گا ظالموں مودی کی تصویروں نے ایک بار پھر انٹرنیٹ بھیک کر دیا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں کہ اس بار انڈیا کے پریمیسٹر نیندر مودی صاحب کی کون سی تصویروں اور ویڈیوز نے انٹرنیٹ کو بھیک کر دیا ہے بھارت کے وزیراعظم کی اکثر ایسی ویڈیوز اور تصویر آتی ہیں کہ جس پہ بڑی خبر بنتی ہے اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نریندر مودی صاحب نے جب تیجس اڑایا تھا تو اس وقت وہ یونیفارم پہن کر جب وہ نکلے تھے اور ان کی پکچرز انٹرنیٹ پر آئیں تو انٹرنیٹ پر تو ایک ادھم مچ گیا اور لوگوں نے جو ہے اس کو دھڑا دھڑ شیئر کروانا شروع کر دی اور کہا کہ دیکھو کہ بھارت کے وزیراعظم یہ تو جناب تیجس اڑا رہے ہیں یہ کیا کیا کر رہے ہیں لیکن اب ہوا کچھ یوں ہے کہ مودی صاحب ایک آئیلینڈ پر پہنچے ہیں اور وہاں پر انہوں نے سنورکلنگ ڈائونگ اور سفیم اور اس آئیلینڈ پر ان کی پکچرز جو ہیں یہ سب کرتے ہوئے وائرل ہو رہی ہیں وہ کون سا آئیلینڈ ہے بہت ایمپورڈنٹ آئیلینڈ ہے لیکن شاید آپ اس کے بارے میں نہ جانتے ہیں انہوں نے ایسا کیا کیا زیادہ اہم یہ ہے تو دیکھئے جو پکٹرز چل رہی ہیں اس وقت میڈیا پہ وہ ہیں لکش دویپ آئیلینڈ اب لکش دویپ آئیلینڈ ملیالم لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ہنڈر تھاؤزن آئیلینڈ لیکن وہ ہے تھرٹی سکس آئیلینڈ وہاں پر اور یہ انڈین یونین ٹیٹریٹری میں آتا ہے اور اگر اس کی تاریخ پر آپ جائیں ہسٹری پر تو مالہ بار کے پاس جب وہ اس وقت جب بریٹش رات سے بھی پہلے کئی صدیاں پہلے جو ہے وہ ایریا وہ وہاں پر کئی ایک انویڈرز بھی آتے رہے اور بہت کچھ ہوتا رہا لیکن یہ جو جگہ ہے یہ دور دراز ہے یعنی یہ آئیلینڈ وہ آئیلینڈ نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ یہ موڈی صاحب جو ہے یہ تو گوہ پہنچ کے وہاں کے بیچ پر نظر آئے یہ مومبائی پہنچ کے وہاں پر نو یہ وہ آئیلینڈ ہے جس کے بارے میں اتنی بات نہیں کی جاتی سوال یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نرینڈر موڈی صاحب آخر ٹریزر لینڈ کیوں نہیں گئے وہ فرانس کیوں نہیں گئے اور پیرس کے وہ آئیفل ٹاور پہ کیوں نہیں گئے اپنی فیملی کے ساتھ جاتے وہ ڈینر کرتے اور مزے کرتے وہاں کی تصویریں ان کی وارل ہو جاتی ہیں یا کچھ ایسا کام کرتے یا پھر یہ کہ وہ لنڈن چلے جاتے ہیں کہیں بارو کسی نہیں وہ اپنے ملک کے اپنے کنٹری کے ایک ایسے آئیلینڈ پر گئے ہیں جہاں پر جن کے جس کے بارے میں لوگ اتنا زیادہ نہیں جانتے لیکن وہ بہت ہی خوبصورت آئیلینڈ ہے اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ اس کی جو سینک بیوٹی ہے اور جو میسمرائزنگ ہے اس کے علاوہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر آپ کو یہ ریفلیکٹ کرنے کا یہ موقع ملا ہے کہ 140 جو انڈینز ہیں ان کے یعنی ڈیڑھ عرب انڈینز جو ہیں ان کے لیے کام کیسے کیا جا سکتا ہے تو اب دیکھیں ایک سو چالیس کروڑ انڈینز کی وہ بات کریں وہاں پر جا کر بھی ٹھیک ہے جی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ بیٹھ کر پتا چلتا ہے کہ کتنا مشکل ہے یہ سب کرنا وہ ایک ایڈیوینچر کے طور پر نظر آئے انہوں نے یہ ایڈیوینچر کیا لیکن اس میں زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر انہوں نے جا کے ہزاروں کروڑوں روپے کے کوئی پروجیکٹس بھی جو ہیں وہ اس کا اناؤنس کیا ہے اور وہ بھی شروع ہوئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اور بھی اس کی بہت ساری سگنفیٹن ہو سکتی ہے کہ دیکھے جیسے کہ وہاں پر وہ الیکشن سے آج کل اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی بڑی ریالیز بھی چلیں کئی کئی دن ہم دیکھتے رہے الیکشن کے دوران جو ہے وہ چلتا رہا سلسلہ اور اس میں جو ہے وہ وہاں لوگوں سے پولیڈیشن جو ہے جا کر ملتے ہیں اور اپنی پریزنس شو کرواتے ہیں یہ پریزنس شو کروانا اپنی جگہ پر لیکن ایک ایسی جگہ پر جا کر یہ بتانا کہ یہ بہت ہی خوبصورت جگہ اور یہاں پر میں آیا ہوں اٹالین پرائی منسٹر ملنی کی تصاویر وائرل ہوئی تھی سیلپی وائرل ہوئی تھی مدی صاحب کے ساتھ تو آپ کو نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اس کے پر بات چیت ہوئی اور اس کے پر جب انہوں نے کہا کہ بیس فرینڈ لکھا ملنی نے بلکہ ہوا کچھ ہی ہوں کہ ابھی جو ملنی ہیں ان کو ایک ایک ایوارڈ بھی دیا گیا ہے مین آف ڈیئر کا لیکن وومن آف ڈیئر کا دینا چاہیی تھا لیکن اس پر وہ ایک جگہ تھی اور وہاں پر وہ اٹھیں اور ایوارڈ لینے کے لیے جب آگئے گی ان کے لیے تالیاں بج رہی تھی خلاپ ہو رہی تھی تو انہوں نے جہاں دیکھیں جواب دینے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں بھی وہ کر رہی ہیں یوں بھی کرتے ہیں لوگ بہت سے چیز ہیں لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کیا اس طرح تو پھر اس کے پر بھی ایک ہنگامہ ہو گیا کہ یہ تو موڈی صاحب سے انہوں نے سیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ان کی مرید بن چکی ہیں ہیں جی پیاروکار بن چکی ہیں یہ نریندر موڈی کی اور کیونکہ وہ انہوں نے ان سے یہ لیا اور وہ اس طرح کر رہے ہیں کیونکہ یہ اٹلی میں اٹالین جو پرائم منسٹر ہے وہ تو بات کریں مولڈیپ کی تو مولڈیپ انڈیا کے لیے ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ کنٹری ہے کیونکہ یہ ہند مہا ساغر میں اور اس کے بلکل نجدی کی صحت ہے وہ انڈیا کے جیدنے بھی اینمیز ہیں مولڈیپ پر ویسے کر فوکس کر رہے ہیں انڈیا کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے یا انڈیا کو دھبانے کے لیے کہ اگر مولڈیپ پر پکڑ اچھی ہو جائے تو انڈیا پر کہیں نہ کہیں پریشر آئے گا اور مولڈیپ بھی اچھل رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کو بلینس آب ڈالر مل رہے ہیں چائنا سے مولڈیپ کے اندر جو چنکے آیا ہے اس کو انٹی انڈیا چیزوں کے لیے ہی جانا جاتا ہے وہ الیکٹ اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس نے یہ بھاسڑوں میں بولا تھا جب وہ پاور میں آ جائے گا تو وہ انڈیا آرمی کو یہاں سے کھجڑ دے گا اور انڈیا کا انفرینس بلکل ہی کم کر دے گا انہی باتوں کو مدنے نظر رکھتے ہوئے وہ الیکٹ ہوا اور اب جب وہ لیڈر بن چکا ہے پاور میں آ چکا ہے تو وہی چیزیں کر رہا ہے لیکن جب اس نے بولا تھا کہ انڈیا کے دس ہزار سے بھی زیادہ سولڈرز ہیں وہ مال ڈیپ کے اندر ہیں اور وہ ان کو نکارے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا مہت کچھ سولڈرز تھے اور کوئی بھی وہاں پر انڈیا کا نہیں تھا ایک اور خبر نکل کے آ رہی تھی کہ جو کارگو سپتی چائنا کی شری لنکا نے یہ بول دیا تھا کہ ایک سال تک کسی بھی چائنیز سپ کو اپنے آنے ٹھہرنے دے گا لیکن وہیں بات کریں اپن مال ڈیپ کی تو مال ڈیپ نے یہ بول دیا ہے کہ جو چائنا سے آ رہی سپ ہے وہ مال ڈیپ میں رکے گی اور ہم لوگ اسے ٹھکانہ دیں گے رکنے کے لیے ایک آئیلینڈ پر یہ سب انڈیا کے لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ساری اسپائی سپ ہوتی ہیں جو ڈاٹا چوراتی ہیں دوسرے دیشوں کا اور مال ڈیپ انڈیا کا پڑوسی ہے تو ایجلی چائنا چاہے تو مال ڈیپ آ کر کہ وہ انڈیا کا کافی ڈاٹا چورا سکتی ہے مال ڈیپ اس لئے اکڑ رہا ہے کیونکہ اس کو پروپر روپے مل رہے ہیں اگر ہم مال ڈیپ کی جو بیک بون ہے ٹیوریزم اگر اس کو ہی بریک کر دیں تو مال ڈیپ چار پانچ سالوں کے اندر اپنے آپ گھڑنوں پر ٹک جائے گا جیسے جب لوگ ڈاون لگا تھا تو سری لنکا کا حال ہوا تھا سری لنکا ایکونومک کرائیس بہت بری طریقے سے پس سکا تھا بجے اس کی یہ تھی کیونکہ لوگ ڈاون کے اس ٹائم پر جب کوویڈ آیا تھا تو سارے جتنے بھی ٹیوریسٹ تھے وہ کسی بھی دیش کا ویجٹ نہیں کر رہے تھے اور جو سری لنکا ہے اس کی جو ایکونومی کا پارٹ ہے جو سری لنکا ہے اس کی جو ایکونومی ہے وہ جاتا تر ٹیوریسٹوں پر ہی ڈپینڈ ہے جب ٹیوریسٹ وہاں پر ویجٹ نہیں نہیں کر رہے تھے تو اس کی ایکونومی دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلے گئی اور وہاں پر کرائیسس کا سامنا کرنا پڑا مول ڈیپ کی سوچیشن بھی ایسی ہے یہاں خود کے لیے ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو انوینس کر کے دنیا کے میں بیس سکیں ان کے پاس ٹیوریزم ہے جو اسی پرسنٹ سے بھی جادہ جی ڈی پی میں پارٹی سپیٹ کرتا ہے اگر ہم لوگ مول ڈیپ کی ٹیوریزم کو اٹھا کر کے لچ دیپ پر لے آئیں تو ہمارے لئے ایک اچھا سائن ہوگا اور ہم چار پانچ سالوں کے اندر مول ڈیپ کو بلکل ختم کر دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو ہمیں یہ بولنا نہیں پڑے گا مول ڈیپ ہمارا اینمیز ہے ہم ڈائریکٹ اس پر جنگ نہیں چھڑیں گے تو وہاں کے پیپلز کے اندر بھی ایک پولائٹ بھاو رہے گا ایسا کرنے کے لئے ہم لوگوں کو لچ دیپ کو ڈبلپ کرنا ہوگا وہاں پر لیکچریز ہوتل بنانے ہوں گے ابھی وہاں پر کچھ ایسا خاص ہے بیچے ساندار ہے بیوٹی ساندار ہے لیکن بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے لیکن پی ایم موڈی اگر وہاں پر گئے ہیں تو یہ سب دھیان میں رکھ کر کے ہی گئے ہوں گے اور ان لوگوں نے اور انہوں نے جس طریق سے میسیج دیا ہے یہ بھی کافی ساندار ہے اب یہ بھی آپ سوچ سکتے ہو کیونکہ پی ایم موڈی کی بات کیوں مانے تو پی ایم موڈی نہ کیول ایک پولٹیکل لیڈر ہے بلکہ وہ ایک سیلیبریٹی بن چکے ہیں یہ سب ہے یہ سب اس لیے بولا جا رہا ہے کیونکہ ان کے انسٹاگرام فولوورز دیکھو یوٹیوب پر دیکھو فیس بوک پیجز پر یوٹیوب وارس اپ چینل پر ان پر ملیونز فولوور ہیں اتنے اچھے خاصے سیلیبریٹیوں کے بھی نہیں ہیں اسی لیے وہ ایک اچھی نہیں بھٹک تھا یہ سب دیکھ کر کے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ اس کا پرحاب کابھی پڑے گا اور دھیرے دھیرے لچھ دیپ کو بھی ڈیولپ کیا جائے گا